بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو مای یوٹیوب چینل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک گنہکار عورت کے بارے میں آج میں آپ کو ایک قصہ سنبت آنے والی ہوں جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس قصے میں آخر ایسی کیا اہم بات ہے کہ چلیے ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک توائف تھی جو کہ بہت گناہکار تھی اس نے ساری زندگی گناہ کیا اور پھر وہ مر گئی لوگوں نے اس کی لاش کو کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا اور کوئی شخص بھی یہاں تک کہ اس کے گھر والے بھی اس کو دفنانے کے لیے راضی نہیں تھے کوئی اس بات پہ راضی نہیں ہوا کہ اس کو دفنا دیں پھر کچھ ہوا یوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ گئے اللہ تعالی سے ہم خلام ہونے کے لیے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ پہلے جاؤ اور ایک عورت جو کہ اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد کرو باقی باتیں بعد میں اللہ تعالی کے بتائے ہوئے جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اس عورت کی لاش کہاں ہے کدھر ہے وہ ڈھوننے لگے اور اس کے بعد جب اس کی لاش مل گئی اس علاقے میں گئے تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے بعد اس کو اپنی لوگوں کے وہاں جو لوگ رہتے تھے ان سے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور اس کو غسل کروائیں لیکن وہاں کے باشندوں نے سب الفاظ میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ہم اس کو غسل نہیں کریں گے اور نہیں ہم اس کی نواز جنازہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد انہیں نے اپنی بیوی کی مدد سے اس کو اٹھائیا اور اس کے غسل کے لیے اپنی بہن اور بیوی کو بولا کہ اس کو غسل کریں اور اس کو جو بھی اس وقت کا زمانے میں کفن وغیرہ کا سسٹم تب ہوگ کیا اور اس کے بعد عزت کے ساتھ اس کے نواز جنازہ پڑھایا اور پھر اس کو دفن کر دیا اب کیا ہوا کہ جو وہاں کے باشندے تھے انہوں نے ان سے سوال جواب کرنے شروع کر دیئے کہ اے موسیٰ اس نے تو ساری زندگی جو ہے گناہوں میں گزاری ہے یہ گناہوں کی مرتقب ہے آپ اس کو کیوں اتنے عزت سے دفن کر رہے ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب میں کوہی تور پہ جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گا کیونکہ مجھے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عزت سے دفنا دیا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے اس عورت کو اتنی عزت کیوں دی اس کے نماز جنازہ کا حکم کیوں دیا وہ عورت تو بہت گناہکار تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ وہ عورت بے شک گناہکار تھی ساری زندگی گناہ میں گزاری لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اس کو معاف کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عورت کسی راستے سے گزر رہی تھی تو وہاں ایک کتہ بہت زیادہ پیاسا تھا اور وہاں پر ایک کوہ موجود تھا اور کوہ سمجھ نہیں آرہا تھا کتے کو کہ وہ کوہ میں کس طرح پانی پیئے تو اس عورت بہت دیر سے دیکھ رہی تھی تو اس عورت نے سوچا میں اس کتے کی مدد کرتی ہوں اس عورت نے کتے کو اپنے دوبتے سے پانی پلایا یعنی اپنا دوبتہ کوہ میں پھیکا پھر اس کو پانی اس کتے کے گلے میں نچوڑا تو یہ عادت مجھے اس کی بہت زیادہ اچھی لگی اور پیاری لگی تو میں نے فوراں ملک الموت کو حکم دے دیا کہ اس عورت کی جان نکال لو تاکہ یہ عورت اور کوئی گناہ نہ کرے اور میں اس کو معاف کر کے جنت میں بھیج سکوں اس لیے اس کی جان نکال لی گئی اور اس کو معاف کر کے اس کا جنادہ عزت سے پڑھوایا یہ بات سن کر عدد موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدد کہ اللہ پا کتنا ہم سب پر رحم ہے کرنے والا ہے کہ وہ اپنے بندوں پہ کس قدر عظیم رحم کرتا ہے پیار کرتا ہے ہم سب سے کہ ایک گناہکار عورت کو بھی معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے اور ہمیں بھی بخش دے ناظرین کرام یقیناً آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تاکہ میں اور اچھی سے اچھی ویڈیو بنا سکوں جزاک اللہ و خیرن اللہ حافظ پھر کسی اور نیکس ویڈیو میں ملیں گے ہم کسی اور نئے واقعے کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی